بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ایم یور انگلیش ٹیچر خالد حسین آج سکسٹین دیسمبر تو تھوزن ٹوانٹی انگلیش کے لیکچر میں کلاس نیو نائنز کے لیے ایکٹیو اینڈ پیسی وائز کے ٹاپک میں ہم پاس کنٹینیو سٹینز کو ڈسکس کرنے والے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پڑھائے گئے میٹیریل کو غور سے سنیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کسی بھی مشکل کی صورت میں پریشان ہونے کی وجہے مجھ سے رابطہ کریں گے تاکہ میں آپ کی مشکل کا حل تلاش کر سکوں اور آپ کو سیٹسفائے کر سکوں چلیے آغاز کرتے ہیں آج ہم پاس کنٹینیو سٹینز ایکٹیو اور پیسی وائز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی ریکوگنیشن دیکھتے ہیں یعنی اس سینڈینز کی پہچان کیا ہے یہ دیکھتے ہیں اگر کسی سینڈینز میں واز ور کے ساتھ ور کی آئین جی والی فارم استعمال ہو یعنی فورت فارم استعمال ہو تو ہم کہیں گے یہ پاس کنٹینیو سٹینز ہے اس کے بعد اس کے سٹیٹیکچر کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اوبجیکٹ کا سبجیکٹیو کیس استعمال کیا جائے گا اس کے بعد واز یا ور اس کے بعد بینگ پھر ور کی تھرڈ فارم اس کے بعد بائے بائے کے بعد سبجیکٹ کا اوبجیکٹیو کیس تو آئیے آپ کی بک کے پی نمبر ون سکسی نائم پر موجود ایکزیمپلز اور ایکسرسائز میں سے لیے گئے سینٹینز کو سالو کرتے ہیں تو فرس سینٹینز ہے شی واز ٹیچنگ دی سٹوڈینٹس آپ دیکھیں اس میں واز اور آئین جی والی فارم یعنی فورت فارم استعمال کی گئی ہے یعنی یہ سینٹینز پاس کنٹینیو سٹینز کا سینٹینز کہلائے گا اب ایکٹیو سے پیسیو میں تبدیل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اوبجیکٹ کو پٹ کرنا ہے تو اوبجیکٹ ہے دس سٹوڈینٹس کیونکہ یہ ناؤن ہے لہٰذا اسے بغیر کسی تبدیلی کے اسینٹینز کے شروع میں لکھ دیں گے دس سٹوڈینٹس اب کیونکہ یہ پلورل ہے لہٰذا واز ور میں سے ور کا استعمال کیا جائے گا دس سٹوڈینٹس ور بینگ اس کے بعد ٹیچ ٹیچنگ اس کی فرس سوام ٹیچ ہے اور اس کی تھرڈ ٹاٹ ہوگی دس سٹوڈینٹس ور بینگ ٹاٹ اس کے بعد بائے ہر دس سٹوڈینٹس ور بینگ ٹاٹ بائے ہر نیسٹ ایسیمپل دیکھئے دس سٹوڈینٹس ور بینگ ٹاٹ بائے دی ٹیچر دس سٹوڈینٹس ور بینگ ٹاٹ بائے دی ٹیچر یہاں پر ہم نے واز ور میں سے ور کا استعمال کیا کیونکہ ہمارا جو اوبجیکٹ ہے وہ پلورل فارم میں ہے جی تو اب نیگٹیف سینڈینٹس کو دیکھتے ہیں نیگٹیف سینڈینٹس کے لیے سب سے پہلے اوبجیکٹ سبجیکٹیو کیس میں اس کے بعد واز یا ور پھر ناٹ کا اضافہ اس کے بعد بینگ ور کی تھرڈ فارم بائے سبجیکٹ اوبجیکٹیو کیس میں جی تو سب سے پہلے ہم فرسٹ ایگزیمپل کو دیکھتے ہیں آئی واز ناٹ ڈی گریڈنگ ہر آئی واز ناٹ ڈی گریڈنگ ہر تو پیسے وائز بنانے کے لیے ہر کا سبجیکٹیو کیس لکھیں گے شی شی کیونکہ سنگولہ رہے لہذا آواز کا استعمال کریں گے شی واز ناٹ بینگ ڈی گریڈڈ بائے می می آئی سبجیکٹ ہے تو سبجیکٹ کا اوبجیکٹیو کیس لگائیں گے می نیکس سینڈینس دیکھئے وی ور ناٹ اینگڈورنگ دس ٹیلینٹیڈ ایتلیٹ وی ور ناٹ اگنورنگ دس ٹیلینٹیڈ ایتلیٹ پیسے وائز بناتے ہوئے پہلے اوبجیکٹ لکھیں گے اس میں اوبجیکٹ بیٹا دس ٹیلینٹیڈ ایتلیٹ ہوگا دس ٹیلینٹیڈ ایتلیٹ کیونکہ یہ سنگولر ہے لہذا اس کے ساتھ واز استعمال کریں گے واز ناٹ بیئنگ ورپ کی تھرڈ فارم اگنورڈ بائی اس وی سبجیکٹ ہے تو سبجیکٹ کا اوبجیکٹیو کیس اس دس ٹیلینٹیڈ ایتلیٹ واز ناٹ بینگ اگنورڈ بائی اس نیکسٹ یعنی تھرڈ ایسیمپل کو دیکھئے دہ گورنمنٹ واز ناٹ سپریسنگ دس میوٹینی پہلے اوبجیکٹ لکھیں گے دس میوٹینی واز ناٹ بینگ سپریسٹ بائی دی گورنمنٹ اب گورنمنٹ کیونکہ ناؤن ہے لہٰذا یہ اوبجیکٹ کی جگہ پر تو لکھا جائے گا لیکن اسے ہم تبدیل نہیں کریں گے یہ ویسے کا ویسے ہی ہم لکھ دیں گے جی بیٹا اس کے بعد ہم انٹیروگیٹیو سینڈینسز کو دیکھتے ہیں جی بیٹا تو انٹیروگیٹیو سینڈینسز کے لیے آپ اوبجیکٹ سے پہلے واز بر یعنی سینڈینس کے شروع میں واز بر لگائیں گے اس کے بعد اوبجیکٹ سبجیکٹیو کیس میں لکھیں گے اس کے بعد بیئنگ کا اضافہ کریں گے پھر ورپ کی تھرڈ فارم بائے اور اس کے بعد سبجیکٹ اوبجیکٹیو کیس میں اور آخر میں ایک کوششن مارک آئیے اس کے اگزیمپل کو سالف کرتے ہیں فرس اگزیمپل دیکھئے واز دی گورنمنٹ لیسننگ دی پرائیس واز دی گورنمنٹ لیسننگ دی پرائیس جے بیٹا تو اس میں پیسے واز بنانے کے لیے دیکھیں یہاں پر ایکٹیو واز میں واز کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ پیسے واز میں ور کا استعمال کیا گیا ہے بیٹا کیونکہ گورنمنٹ سنگولر ہے لہذا اس کی وجہ سے ہم نے واز کا استعمال کیا جبکہ پرائیسے جو کہ ہمارا اوبجیکٹ ہے وہ پلورال ہے جس کی وجہ سے ہم نے ور کا استعمال کیا ور دا پرائیسے بینگ لیسنڈ بائی گورنمنٹ نیکسٹ یعنی سیکڈ اگزیمپل کو دیکھئے ور یو نوٹ اینالائزنگ دس کنڈیشن اب یہ سینڈنس انٹیروگیٹیب بھی ہے اور نیگٹیب بھی ہے یعنی اس کی فارمیشن جو ہے وہ انٹیروگیٹیب اور نیگٹیب میں ہے لہذا ہم نے نیگٹیب کے لیے بینگ سے پہلے نوڈ لگائیں گے اور انٹیروگیٹیب کے لیے ہم واز بار کو شروع میں لگائیں گے تو اسی طرح کیونکہ دیکھیں یوں کی وجہ سے ہم نے بار کا استعمال کیا لیکن پیسے وائز بناتے ہوئے دس کنڈیشن کیونکہ یہ ہمارا اوبجیکٹ سنگولر ہے لہذا اس کے ساتھ واز کا استعمال کریں گے واز دس کنڈیشن نوڈ بینگ اینالائزڈ بائی یوں جی اب اس کے بعد تھرڈ ایکزیمپل کو دیکھتے ہیں why were they beating the boy جس سینڈنس میں یعنی ایسے انٹیروگیٹف سینڈنسز جس میں when why where اور how وغیر کا استعمال ہو تو ان الفاظ کو ویسے کا ویسے ہی لکھنے کے بعد سینڈنس کو فارمولے کے مطابق یعنی سٹرکچر کے مطابق انٹیروگیشن فارم میں تبدیل کرتے ہیں ہاں جی why were they beating the boy why was the boy why اوبجیکٹ کیونکہ یہ سنگولر ہے لہذا ہم نے واز کا استعمال کیا why was the boy being beaten by them beat کی ترڈ فارم beaten اب اس کے بعد ہم ہو والے سینڈنسز کی طرف آتے ہیں بیٹا ہو والے سینڈنسز کے لیے آپ سٹرکچر کو ذرا دیکھ لیجئے پہلے by home اس کے بعد was یا word کا اضافہ اس کے بعد object سبجیکٹیف کیس میں پھر being اور اس کے بعد verb کی تھرڈ فارم بیٹا اس ٹینسز میں پیسے وائز بناتے ہوئے دو helping verb استعمال کیے جاتے ہیں واز ور اور being first helping verb object سے پہلے آئے گا یعنی واز ور object سے پہلے لکھیں گے اور second helping verb object کے بعد لکھا جائے گا یعنی being کو object کے بعد لکھیں گے them by home were they being alarmed اب یہاں دیکھیں active وائز میں واز کا استعمال کیا گیا کیونکہ who یہاں as a singular ہے لیکن passive وائز میں ہم نے ور کا استعمال کیا وہ object کے مطابق کریں گے object them ہے تو اس کا subjective case they آئے گا اور they کے ساتھ ہم ور استعمال کرتے ہیں جی